نمیریکل 5 سب سے پہلے ہم کانو انجن کی ڈائیگرام بلا لیتے ہیں یہ ہیٹ انجن ہے اوپر اس کے ہیٹ سورس ہوتا ہے جو ہائی ٹمپریچر پہ ہوتا ہے تی ون پہ یہاں سے ہیٹ انپورٹ آتی ہے جو کہ ہمارے کیس میں ہمیں گیون ہے کتنی 2000 جول اس کے اوپر یہ ورک کرے گا اور کچھ ہیٹ ریجیٹ کر دے گا جو ہمیں گیون ہے 1200 جول to the lower heat sink یا lower temperature is a void T2 اور ہمیں کیا گیون ہے ہم لوگ گونے T1 گیون ہے 227 degree centigrade ہے source of heat engine at 227 degree centigrade یعنی high temperature کا بتایا جا رہا ہے معلوم ہم نے کیا کرنا ہے efficiency lower temperature in T2 اور work done گیون ہم لوگ لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے heat absorbed Q1 2000 جول heat rejected Q2 1200 جول high temperature T1 ہمیں گیون ہے 227 degree centigrade اس کو kelvin میں کرنا ہے تو پلاس 273 add کر دیں گے اس سے ہمارے پاس آنثر آجے گا 500 kelvin efficiency معلوم کرنے eta low temperature T2 معلوم کرنے اور work done data W معلوم کرنے solution کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہمیں efficiency کا formula معلوم ہونا چاہیے جو کہ ہوتا ہے output divided by input output کیا ہے ہمارے پاس work done ہم لوگ output لے رہے ہیں اس سے engine سے work done اور input کیا ہے Q1 تو یہ چاہیے equal to work done divided by heat input Q1 اور work done کس کی equal ہوتا ہے اب دیکھیں Q1 equal to ہوتا ہے delta W پلس Q2 کے تو اس سے اگر delta W نکالنا ہو تو وہ ہو جائے گا Q1 minus Q2 تو delta W کی جگہ ہم لوگ لیتنے گے Q1 minus Q2 اب اس کو further solve کریں تو Q1 divided by Q1 سے تو آجے گا 1 اور اس سے آجے گا minus Q2 divided by Q1 تو یہ آجے گا 1 minus Q2 divided by Q1 اب ہمارے پاس Q2 اور Q1 دونوں کی values given ہیں تو وہ ہم ڈال لیتے ہیں 1 minus 1200 divided by 2000 اس سے ہمارے پاس آجے گا 1 minus 0.6 further solve کریں تو 0.4 اور اس کو percentage میں کریں تو 40% یہ ہمارے پاس آگی ہے efficiency of the heat engine next ہم مگونے نکالنا ہے temperature جس طرح efficiency کو 1 minus Q2 over Q1 لکھا جاتا ہے اسی طرح 1 minus T2 over T1 بھی لکھا جا سکتا ہے کیونکہ heat is directed proportional to temperature اب ہمارے پاس دیکھیں efficiency کی بھی value موجود ہے T2 کی value نکالنا ہے جبکہ T1 ہمارے پاس given ہے تو ہم اس کو rewrite کرتے ہیں کہ اس طرح efficiency کی جگہ 0.4 1 کی جگہ 1 T2 کو red کر دی ہے کیونکہ find کرنا اور T1 کی جگہ 500K فردہ اس کو rearrange کریں گے تو ہمارے پاس جب T2 over 500 کو ادھر لے جائیں گے اور 0.4 کو ادھر لے آئیں گے تو یہ ہو جائے گی equation T2 divided by 500 is equal to 1 minus 0.4 اب 1 minus 0.4 سے ہمارے پاس answer آئے گا 0.6 0.6 اور جب 500 کو ادھر لے کے جائیں گے اس سے multiply ہوگا تو یہ equation بنے گی T2 is equal to 0.6 into 500 calculator solve کریں value آجائے گی 300 Kelvin ہمیں چاہیے اب دوبارہ centigrade میں کیونکہ initial ہمیں given ہے T1 higher temperature is equal to 27 degree centigrade تو ہم لوگوں نے نکالنا ہے T2 بھی degree centigrade میں جب Kelvin given ہو اور centigrade میں نکالنا ہو تو 273 اس سے minus کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس answer آجائے گا 273 degree centigrade low temperature is equal to temperature final question ہمارے پاس work done work done کا formula جو تھوڑی دے پہلے میں نے سمجھایا آپ کو دیکھیں Q1 equal ہوتا ہے دو چیزوں کے برابر آگے delta W plus Q2 کے Q1 is equal to Q2 plus delta W اب یہاں سے اگر work done ہم لوگوں نے نکالنا ہے تو وہ بن جائے گا جب Q2 ادھر جائے گا تو Q1 minus Q2 value ہمارے پاس Q1 اور Q2 دونوں کی given ہے 2000 minus 1200 اس سے آجاتا ہے 800 joule ایک اور طریقہ اب یہ work done معلوم کرنے کا دیکھیں work done equal ہوتا ہے heat input multiply by efficiency یہاں سے بھی value ڈالنے 2000 multiply by 0.4 efficiency ہم نے نکال لی بھی ہے جبکہ 2000 heat input ہے multiply کریں تو آنسر آجاتا ہے 800 joules zero شکłe دی رہی م Rico نکال لی gest 맞아 موسیقی